یہ فلسفہ جو ہے سورہ زمر میں بیان ہوا ہے آیت نمبر سیون سر یہ سیون نمبر آیت تو آپ سارے اپنے قریبی لوگوں کو سنائیں اپنے آفیسز میں سنائیں اپنے دوستوں کو گھر والوں کو اِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ دیکھو اگر تم اللہ کا کفر کرو گے ناشکری کی زندگی گزارو گے تو یاد رکھنا اللہ بے پروا ہے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں فرق پڑا تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ لیکن میں کبھی راضی نہیں ہوں اس بات پہ کہ کوئی میری ناشکری کرے میری نافرمانی کرے میرا کفر کرے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے یعنی اللہ کے تابع فرمان رہو گے تو یہ اللہ تعالیٰ تم سے پسند کرتا ہے وَلَا تَذِرُوا زیرَتُمْ وِزْرَا اُخْرَا کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ہر شخص نے اپنے عمال کا جواب دے خود ہونا ہے